ردمن کی حسیٰ کے بعد سے جس طریقے کی سرگرنیاں چل رہی ہیں اس پر تازہ پیتی ہے کہ ممبئی میں جو رائن سکول کا رائن ایٹرنیشن سکول کا مقیالہ ہے وہاں پر پولیس پہنچی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے جو رائن بیٹو ہے جو مکہ سنچالک ہے جو مالک اس سکول کا اس نے اگرم زمانت ہائی کوٹ نہیں دی ہے گرہ ساری کے خلاف تو اس سے پوچھتا سنسلے میں بھی ممبئی پولیس وہاں پہنچی ہو سکتی ہے اس سے پہلے دن میں اس سکول سے اور اس سکول کے سنچالن سے جڑے دو پروک پرشاستے کا دکاری جو ہیں وہ گرفتار کیے گئے ہیں جس میں نورت انڈیا کا جو ہیڈ ہے وہ ہے اس کے علاوہ جو رائن سکول کا کوارڈینیٹر ہے اسے گرفتار کیا گیا ہے اور اس وقت کی اختازہ خبر یہ ہے کہ رائن سکول کے ممبئی مکھیالہ میں پولیس پہنچی ہوئی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے کیونکہ رائن بیٹو رائن بیٹو اس شخص کا نام ہے جو اس پورے سکول کا اس پورے گروپ آف سکول کا سنچالت ہے اس نے اگرم زمانت بہلے کی ہوئی اپنی گرفتاری کے خلاف ظاہر سی بات ہے کہ رائن بیٹو سے بھی پوچھتا چھوئی رائن بیٹو فرمیش شکن جا کسے گا ایسے میں اس کو پورا اندیشہ تھا کہ اس کی گرفتاری ہو سکتی ہے لہذا اس نے اپنی زمانت کی ارسی داخل کی ہے اب پولیس وہاں کس مقصد سے پہنچی ہے کیا چھاندین کرنے کے لئے پہنچی ہے رائن بیٹو کی تلاش میں پہنچی اس پر ہماری نظر رہے گی پلپر کا اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے اس وقت رائن سکول پہ جس وقت لاپروہی کی جس طریقے کے آروپ لگے ہوئے ہیں اسے لے کر کے تمام سکول رادار پر ہیں ان کی لاپروہیاں اور ان کے اندر کی خانیوں کو لگاتار جو کمیٹی گھڑت کی گئی ہے وہ جاہت کر رہی گانیش کھاکور ہمارے ساتھ دیتے پک جوڑے ہوئے ہیں گانیش مومبائی پولیس پہنچی ہے رائن سکول کے وہ خیالوں ہیں جی بلکل مومبائی پولیس کے ساتھ ساتھ ہریانے پولیس کے ایک تیم بھی جو ہے وہ یہاں پہنچ گیا ایسی جانکار یہاں ملے ہریانے پولیس پہ پھل چار عدکاری کرنچاری یہاں رائن انڈرنیشن سکول کا جو ہیڈکورٹر ہے وہاں پہنچ ہے میرے ساتھ رائن سکول ہے میرے سیوگی ہیں کنوں نے ہریانے پولیس کو اندر جاتے پہ دیکھا وہ نے موبائل میں نے کیا کیا تھا رائن سکول ہے آپ نے کون سکول کی وہ جی جو رائن سکول ہے گاندی بھلی کا اس میں جو ہے پورے پانچ گیٹ ہیں جو تین گیٹ ساپنے اور ایک پیچھے گیٹ جس کی بارے میں کسی کو نہیں پتا ہے لیکن وہ پیچھے گیٹ پہ میں بہت ہوتا اور وہاں پہ دو پہلے سیویڈ ڈریس میں وائٹ ڈرز کی سٹھ میں دو لوگ آئے اور اس کے بعد دو اور دو آئے ان کے ہاتھ میں نکافہ بھی دیکھا تو باز میں پھر مومبائل پولیس پہنچی ہم نے ان سے باز بھی کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہریانہ پولیس یہاں پر آگئی ہے اندر اس لئے ہم لوگوں پتا چلے اس لئے ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور اس کے بعد پر یہاں پر بہت ساری پولیس کی بابستہ کر دی گئی ہے یہاں پر تمام پولیس کے جوان مومبائی پولیس کے جوان آگئے تو یہاں پر جو گانی بلی کا ریار انٹرنیس میں اس کا مہاں پر بات چید پوستاز چلے ہی ہے یہ مجھے تاجہہا گریب سنٹو رائن جو بڑے لیول کے جو سکول چڑھا سکے ان سے پوستاز کرنے آئی ہے کیا ان سے پولیس سمپرک کر پائی آجانہ پولیس کچھ بات ہوئی نہیں ابھی ان سے سمپرک نہیں ہو پایا ہے ایسا بتایا جا رہا ہے جو کی جیسے کی سترو کتاب اور کچھ لوگوں سے ہم نے بات کیا جو اس سے جھوڑے لوگ ہم کا کہنا ہے کہ ان سے سکول میں وہ لوگ یہاں پر ہیں ہی نہیں ہیں تو ان سے سمپرک ہو پیا بھی یہ بات سامنے نہیں آئی ہے لیکن پولیس یہاں پر پہنچی ہے یہاں پر بہت پولیس کا پندوبست ہے ہریانہ پولیس بھی یہاں پر آئی ہے اور وہ پیچھے کی گیٹ سے جو ہے اس پول کے اندر داخل بھی ملنی ہے ایسے ہی ہریانہ پولیس یہاں پہنچی ہے لیکن ان سے اب تک سمپرک نہیں ہو پائے اور جو ابھی فیلال سکول کے اندر جو بڑے ادھکاری موجود ہے ان سے بات چیت کر کے ان کا پتا یا ان تک بہت نیک پوشش ہریانہ پولیس کر رہی آپ کو یہ بناتے ہیں کہ جیسے ہی ہریانہ پولیس یہاں آ رہی ہے جانکاری پولیس سے پہلے ہی بومبیا ہائیٹورٹ میں پیٹو جو گریس پیٹو اور دوسرے جو ہے ان کے طرف سے اگریم زمانت کی آرچہ کا تائر کی گئی ہے جس پر ایکل بومبیا آئیٹورٹ میں سنوڑائی ہوگی یعنی کئی نہ نہیں انہیں بھی در رہا ہوگا کہ ہریانہ پولیس یہاں آ کر تو اس طرح کے پاس انہیں گلتار کر سکے گی کیونکہ گروڑ گاہ میں گروڑ گاہ میں جو آئے گیا جو لوگ کے پولیس پولیس کوئی ادھر آرہی ہوئی ہے تو اسی ڈر سے بھی دنوں نے اگریم زمانت لگائی ہے اور شاید جب تک اگریم زمانت کی سنوڑائی پوری بوٹن کی ہے تب تک وہ پولیس کے سامنے نہیں آئیں گے لیکن سکول کے طرف سے کہا جا رہا ہے کہ چارچ میں پوری طرح سیوگ ہوگا جب بھی پولیس میں سے چارچ کرنے پہنچ بھی سیوگ جرور کیا جائے گا لیکن گروڑتاری کا ڈر پنٹو پریواہ جو اسکول کو چلاتا ہے اسکول کو چلاتا ہے ان کو سراسل لگ رہا ہے بلکل صحیح کہ آپ نے اور اسی بجل سے فیلحال کو اس سکول میں موجود نہیں ہے جو اس کا مکھیالے بتایا جا رہا ہے یہ تذکیلی آپ کے سامنے ہیں آپ کو بتا دیں مومبائی کے رائن ہیڈ پارچر میں پولیس کی اس پاس موجود کی ہے ہریانہ پولیس بہاں پر پہنچی ہوئی ہے اور مانا جا رہا ہے اس سنبت میں چونکہ آپ دیکھ رہے ہیں ہریانہ سے لے کر گرناوں سے لے کر مومبائی تک لگاتار اسکولے ماملے کے تطریق چل رہی ہے رائن سکول کے بکھیانے پہنچی بھی پولیس تصویدیں آپ کے سامنے اور ساتھ ہی ستوڈنٹس بھی آپ کو دکھائی دے رہے ہیں سوام کیچرز کی بہاں پر موجود کی ہے چار پس پر ساس منٹ گانیش اسمک ہو رہے ہیں لیکن ہمیں تصویروں میں دیکھا اور جو لگاتار ہمارے درشت میں دیکھتا رہے ہیں سکول کے بکھیانے پہنچی ہی موجود ہیں مہاں پر بکھیانے پہنچی بلکل سکول چل رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جب میڈیا کا ایک زماؤڑا یہاں ہو گیا تو مومبائی بولیس نے بھی سورکشا کے لیہا سے یہاں بندبس لگایا ہے راجش سکول چل رہا ہے سکول کے اندرم دیکھے سکول کے لیہا رہے ہیں جو پریجان ہیں وہ بھی ڈرے ہوئے جس طرح میڈیا پہنچی ہے ان میں بھی کئی سارے سوال ہوں گے صبح آٹھ بجے میں اس سکول کے گیٹ پر آیا تھا یہاں پر بہت ساری بیدا ہے کہ وہ ابیواواک کے ان سے ہم نے بات بھی کیا تو کہ ہم پرنسپل سے بننے آئے ہوئے ہیں جو گرنوں میں ایک چیز ہوا ہے پریجان ہے اس کے بارے میں سرچھا کو لے کر ہم اپنے بچوں کو لے کر پریشان ہے ہم پرنسپل سے ملنا چاہتے ہیں لیکن لوگوں کو اس سکول کے اندر جانے نہیں دیا جا رہا تھا لیکن جتنے بھی ابیواک ہیں وہ پریشان ہے اس کو چنطہ کی کچھ ابیواک نے بتایا کہ یہاں کی جو سیکیورٹی ہے یہ یہ سوال ہے آپ نے پورا معاینہ کیا سرچھا کے لیے آج سے گریش شیخ سوال اور پوچھنا چاہیے ہیں وہاں پر بھی اپنے پوچھنا چاہیے ہیں ضرور ہیں سرچھا کے لیے جی بلکل جو اس پولس کے پیچھے جو ہے بیم سے ایک بہت بڑا گاڈن ہے آج جی 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 گریش پوچھنا یہ چاہیں گے کہ جو رائن پنچو ہے انہوں نے ہائی پورٹ میں اگریم زمانت دی ہے انہیں ڈر ہے کہ ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے ان کا جو بیان آیا اس میں بھی ہم نے دیکھا کس طریقے سے انہوں نے مائنورٹی کا بکٹم کارڈ کھیل لے کی کوشش کی کیوں نے وہ پولس کے سامنے آ کر کے جانچ اور پوچھتارچ میں سریوگ کر رہے ہیں یہی سوال ہے اور اسی سوال کا جواب ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کیونکہ اب تک اس گھٹنا کے بات سے رائن پنٹو ہو یا پنٹو کارڈبار سٹوڑے لوگ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنے کمنٹس یا اپنے طرف سے سٹیٹمنٹ جو ضرور کیا ہے لیکن پولس کے سامنے میڈیا کے سامنے آپ کے بات کیوں نہیں کرتے ہیں یہی سوال ہے اور جاننا کئی ان کو ڈر ہے کہ جس طرح ہریانا پولس کاروائی کر رہی ہے اور یہاں تک پہنچی ہے تو کیونکہ زیمیداری ان کی پوری تھی نانیمنٹ پورا وہ چلا کے تھے اسی لیے ان کی گردتاری ہو سکتے اور آپ کو بتا تو یہ صرف گروگرام کی نہیں جس طرح راجیش بتا رہے کہ مومبائی کے سکول میں ہم نے کئی کھامیاں پہنچتے ہیں دیکھیں راجیش کس طرح کھامیاں آپ نے یہاں پہنچتے ہیں جی اس کے بغل میں ہی بیامشی کا گراؤنڈ ہے اور اس سے چھٹا ہوا ایک اور گیٹ ایسی سکول لیکن اس گیٹ کے بغل میں ہم نے دیکھا کہ تمام سراغ کی بہت میں پڑی ہیں وہاں پر کوئی سیکیورٹی گار نہیں ہے جس سے لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی بھی آ جا سکتا ہے اس کی جو بامبری ہم نے دیکھی وہ بہت چھوٹی ہے اس سے کوئی بھی ڈاک کر اندر جا سکتا ہے یہاں جو سیکیورٹی گار لگائے ہیں وہ ان کی ٹیوٹیاں بڑکتی رہتے انہوں نے بتایا کہ ہم دو پرمانیٹ نگ ہے کبھی بھی ہم دلگوں کو بدل دیا جاتا ہم تو ہوسک سو سائٹی میں بھی کام کرتے اور یہاں بھی کرتے کیونکہ تمام چیزیں اس سکول میں کھامیاں پائی جانے ہیں جو کی لاپروائی جیتی ہے اندرنیشنل جو سکول ہے اور اس طرح کی لاپروائیوں کو دیکھ کر یہاں کے بلوگ وہ درے ہوئے ہیں دوسرے سکولوں میں کس طرح ہوگی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور جیسر آج میں آ رہی ہے کہ کئی سارے گیٹ ہیں کئی کچھ گیٹ پر سرکشہ مولیم نہیں ہے کچھ گیٹ پر سرکشہ ورکشک ہیں جو گارٹ ہیں تو گئی اور ڈیوٹی کرتے ہیں اور دو تین دن ڈیوٹی کرنے کا جہاں سے کل اور چل جاتے ہیں پرمانیٹ سرکشہ گارٹ رکشک یہاں اس گیٹ پر سرکشہ میں نہیں لگایا گیا یعنی جو اس طرح سے سپوٹی بھی ہو لیکن چاہیے سرکشہ رکشک جو گارٹ زیوٹی وہ نہیں کی جاتے ہیں بچوں کی سرکشہ کو لگرہیں اس طرح سے مزا کے ہاں چل رہا ہے سام ہمارے چانچ پر ساپ طرح سے پا رہے ہیں